گلو بھائی آپ اب بھی عمرے سے آئے کیا ہے آپ کے پیسوں سے جائز ہے یہ ہم نے یہاں ہے لوگاں پوچھ رہے ہیں میں عمرے کو گئے ہی نہیں کس نے بتایا آپ کو میں عمرے کو گیا ارے بھائی یہ میرا پہلا عمرہ نہیں ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے اور چار بار بھی مجھے وہاں بھلایا گیا ہے خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھلایا گیا میں گیا نہیں فرس ٹیم جو میں 2006 میں عمرہ کرا تو آپ یقین مانی گا ایک دن میں خطر میں تھے ہم لوگ میں ایسا گھر میں آیا تو میری مسیس بولے کہ ہمارے کو عمرے کو جانا ہے میں پاسپورٹ و ویزہ وغیرہ سب لگا چکی ہوں ہمارے کو ایک سرپرائز ہو گیا ارے میں عمرے کو ایک دم وہ ہو گیا چلو ماشاءاللہ دیدار کرنے کو ملیں گے کعوی شریف کے تو فرسٹ عمرہ ویسا آگیا میں گیا نہیں لے کے گئے اس کے بعد سیکنڈ عمرہ آپ کو بتا تو میں کیسا ہوا میرے والد والدہ کو عمرہ کر رہے تھے تو وہ حلال کے پہنسوں سے تھا میرے پہنسوں سے نہیں تھا تو وہ ذرا تھوڑے میرے والدہ جو ہے ویل چیئر پہ لے جانا تھا ان کو تو میرے کو ساتھ جانا پڑا تو میں پھر گیا تو میں سیکنڈ ٹیم بھی اپنے سے نہیں گیا اللہ بولا چلے گیا تھرڈ ٹیم 2012 میں عمرہ کر تھا وہ عمرہ میرا ایسا ہوا کہ جیدہ سے پھون آیا میرے کو تو ہمرا بھی کر لیں گے تو چوتھا ہمرا بھی اسی چھوا میں گیا نہیں وہاں پہ بھولایا گیا تیسرا سوری اب پھر چوتھا ہمرا پرسوں جو کیا وہ بھی اسی چھوا پھر ایک ایونٹ تھا دو ایونٹس تھے وہاں ایونٹس کا ایسا رہتا ہے وہاں پہ جدہ وغیرہ میں کہ تھوڑے ایک وہ ہے کمیونٹی سے چاہے وہ انڈین سو پاکستانی سو بنگلہ دیشی ہے اور کیرالا کے جو یہاں کے لوگ ہیں یہ اپنے اپنے کلچر کی جو ہے کچھ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ا ایمبیسی میں یا کہیں پر بھی ایک شو رکھتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو ویکنڈ میں دل بہلائی کے لیے کیونکہ اپنی کنٹری سے دور جا کے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں تو تھوڑا سا ان لوگ کے مائنڈ ریلیکس کے لیے وہ لوگ تھوڑا کچھ تو بھی شو آرگنیز کرتے ہیں تو وہ شو آرگنیز کریں وہ شو میں میں ہمارے عزیز ناصر اور کے بھی جانی صاحب گئے پرسون تو پرسون بھی میں گیا نے وہ شو بلائے گیا وہ لوگ بلائے اللہ بلائے میرے کو میں گیا وہاں سے شو کرا پھر عمرہ کر کے آیا تو ایسا ہے تو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ میں گیا نہیں مجھے بلائے گیا ہے گلو بھائی اگر آپ کی کوئی پکچر فلاب ہو گئی تو آپ اس کے اوپر کیسا ریاں کرتے ہیں ایسا تو دیکھیں میں اب تک ٹوٹل میرے بارہ پیچر ہیں اب تک میں ریلیز کرا ہوں میرے ہوئی ہیں ریلیز جس میں سے تقریباً تین چار پچھے نے کچھ جو ہے فلاب ہوئی ہیں لیکن یہ بھی ایک ریکارڈ ہے میرا کہ میں جس فلم میں لیڈ رول کر رہا ہوں وہ پیچر چاہے اچھی بھی نہیں ہو تو 50 ڈیس کریں یہ میرا ریکارڈ ہے پورا پچھلے جتے ہیں جس میں میرا لیڈ رول ہے تو اتنی پسند نہیں کہ جیسے کہ لاش پچھے گلو دادا فور تو لوگوں کو جو ہے فرسٹ پہ ہاف پسند نہیں آیا آرکیسٹرہ بہت کر دیئے ایسا کر دیئے ایسا کر دیئے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کیا شادی کے کیمرے سے بنا لیئے فلم کامنٹس پڑا میں لوگوں کی وہ ایسا کر لیئے دیکھئے بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو ہیدر آبادی جو موویز بنتی ہے یہ جو بولی ووڈ مووی نہیں ہے یہ اس میں آپ ٹیکنیکلی مت جائیے آپ کیونکہ ہم صرف یہ پچھر ہسانے کامیڈی کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتے ہیں پھر بھی ٹیکنیکلی ہم اچھے بنا رہے ہیں ہمتے برے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا جو ٹیری ٹیری ہے وہ ہیدر آباد ہے کرنا ٹک ہے تھوڑا سا مرٹ وڑا ادھر ہی ہمارے پچھر چلتے ہیں باقی کا سارا کاروبار جو ہے ہمارا وہ انٹرنیٹ اور ڈی وی ڈی ہوم والوں کا ہے تو ہم کو جتنا پیسہ ریٹن آتا ہے وہ حساب سے ہم پچھر بناتے ہیں اگر ہم لائیوش پچھر بنائیں گے تو لازمی ہم موں کے بلگے کے داتا ہوں جو ہلک میں کر لینے کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے تو ہماری جتی سکت ہے ہم کو جتنے بجڑ میں پچھر بنانا ہے وہ اتنے بجڑ میں پچھر بناتے ہیں ہاں جس دن ہماری پچھر آل انڈیا ریلیز ہوئیں گے انشاءاللہ ایسا وقت آئیں گا تو جب لازمی ہم بھی لائیوش پچھر لگائیں گے چار لوگ آئیں گے ہمارے کو بھی پیسہ لگانے کو اگر تو پروڈوسرز کی اتنی کمی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ڈھونے تو بھی نہیں ملتا وہ حساب ہے آپ یقین معنی ہے انگریز پچھر آئی 2005 میں ڈرینڈ شیٹر ہے وہ وہ پچھر اتنی چلی اتنی چلی بہت ہیٹی تو اس کے بعد 2006 789 ساری 78 تین سال تک پچھریں بنتے رہی ہے ایدر آباد اس کے بعد جو لاسٹ پچھر آئی تھی ایک بڑی بجٹ کی تھی وہ پچھر کا نام تھا ہاف فرائی جس میں میں بھی تھا وہ پچھر فلاپ ہوئی وہ پچھر فلاپ ہوئی تو ایک دم ہیدر آباد انڈسٹری میں دیڑ سال تک کوئی پچھر نہیں بنی تالہ لگ گیا ہیدر آباد انڈسٹری میں یقین معنی ہے اب تالہ لگ گیا کوئی آگے آرہا تھا پروڈوسر پچھر بنانے یہی بول رہے تھے کہ نہیں بھائی ہیدر آبادی پچھر نہیں بناتے بہت لاس ہو رہا اس میں تو اس زمانے میں میں آئی رہا میں یہ بھی کاروبار بند ہو گیا اپنا میں کیا گا رہا سیدھا خطر چلے گیا ہماری فیائیلی میں چلے گیا تو وہاں پہ بیٹھ کے میں سوچا کہ عمر شریف صاحب کے جیسا میں بھی اب ویڈیو یعنی ہوم ویڈیو کا کام کروں گا چھوڑ دیں آپ جیسا جیسا اس مشروع میں کہ ہوم ویڈیو جب اس زمانے ویڈیو کیسٹ نکلتی تھی تو وہ ہر ڈرامے کی کیسٹ نکال کے بیشتے تھے سیل ہوتا تھا آپ بہت اچھا سیل ہوتا تھا اس میں بھی سوچا ہوں بھائی بھی اب ڈی ویڈی ہومو ویڈیو کا سٹارٹ کر دیں ایک ایک گھنٹے کی فیلمیں بناوں گا جو ہماری جیسے شالیمار ویالے صاحب ہیں یہ لوگ کو یہ جو بھی ان کو دیں گے سیدھی سریلیس کر دیں گے یہ میں پلان کر لیا کر لے کے ہیدر آباد جب آیا تو سلمان ہیدر صاحب آئے میرے پاس سلمان حیدر صاحب آکے بولے کہ میرے پاس اسکرپٹ ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو سنائیے اسکرپٹ تو سنائے یہ اسکرپٹ کا نام ہے دھولے کی دھولائی بلا اچھا ٹائٹل یہ ہے جس میں جو ہے ایک ہیرو جو ہے شادی کے لیے پیسے لے کے بعد میں پریشان ہوتا ایک فیننسر سے تو میں بولا ارے بھئی فیننسر کا رول کتنا ہے تو یہ بولے فیننسر کے چار پانچ سینہ ہے تو میں ان کو بولا کہ سلمان حیدر صاحب آپ یہ فیننسر کا جو کیریکٹر ہے یہ آپ ذرا بڑا کر دو یہ پیچھر میں پروڈوس کر لیتا ہوں اس ویڈیو پہ اس کو بنا لیتا ہوں تو وہ راضی ہو گئے انہوں نے میرا کیریکٹر بڑا بڑا کر دیے تو میں بولا اس کو دیریکٹر اس کو تو میری نظر میں ایک ہی آدمی تھا اور وہ ہے عزیز ناصر تو میں عزیز ناصر کو بولا عزیز اپنی پیچھر ویڈیو پہ بنا لی پی ٹو کیمرے پہ کچھ بھی کر کے بجٹ کرو اس کو فلم کیمرے پہ بنائیں گے پیچھر تو اس زمانے میں خطر میں میرے ایک دوست ملے تھے جن کا نام تھا محمد جابر تو جابر صاحب میرے کو بلے کہ میں آپ کو ہیلپ کروں گا پروڈوس کروں گا پیچھر آپ کو بھی اگر سبجیکٹ کریں تو میرے کو بولیے تو پھر میں ان سے بات کرا پھر یہاں سے بھی ایک ببو صاحب تھے پروڈوسر انو اور دو چار لوگ مل کے ہم وہ پیچھر فلم کیمرے پہ ایری تری پہ بنائیں گلو دادا ریٹنس وہ پیچھر کا نام میں رکھا گلو دادا ریٹنس ورنہ اس کا ٹائٹل تھا دھولے کی دھولے تو میں ان کو بھلا بھائی ہے تو ٹرامے کا ٹائٹل دکھ رہا دھولے کی دھولے نہ کو اس کا نام میں رکھوں گا گلو دادا ریٹنس تو اس کے اباب وہ پیچھر میں سینز بڑے اچھے تھے وہ پیچھر کی سکریپ بڑی زبردستی ہے اور عزیز ناصر کا غزب کا ڈائریکشن تھا اس پیچھر میں میں اس کا کریڈٹ عزیز ناصر کو دینا چاہوں گا کیونکہ اس ڈائریکشن میں بہت یعنی کہ ہیدراباد کی پیچھر کے لیے عزیز ناصر is the best ڈائریکٹر تو عزیز ناصر کی مہنت تھی اس پیچھر میں تبر واپس جو ہے ایک lead character میں آگئے اڈوانس کے موگیمبو کو میں انٹروڈیوز کراؤ پیچھر میں برحال پیچھر ماشاءاللہ جو ہے بہت چلی اور اس پیچھر کا بزنس اتنا اچھا ہوا کی جو ہے ہم نئی دور ایک پیچھر بنانے کی سوچیں پھر اس کو یہاں میں فیملی پیک پروڈیوز کرنا اے ایس کے سینما پر فیملی پیک میں تھوڑا سا میں اوور اکسائٹڈ ہو گیا تھوڑا خرچہ زیادہ ہو گیا پیچھر میں ڈبل رول تھا اس میں میرے تو اس میں مجھے تھوڑا لاز تھوڑا کہ اچھا خاصا لاز ہوا جو میں آج تک جھیل رہا اور لاز ہو وہ پیچھر میں میرے کو لاز ہو گیا فیملی پہنک پیچھر فیپٹی ڈیز ہوئے وہ بھی یعنی کہ میری جو پیچھر اتنی پسند نہیں کی گئے پھر بھی فیپٹی ڈیز چلی ہو اور فیپٹی ڈیز میں حق اور حیمان سے بہر رہا ہوں کہ فیپٹی ڈیز ایسا نہیں کہ میں پائیسہ دے کے نہیں چلا لاشٹ کے فیپٹی ڈیز کا ویک میں بھی تھیٹر سے میرے کو بھرے ہی چھ ہزار آئے ہوں گے آٹھ ہزار آئے ہوں گے لیکن پائیسے آئے میرے کو میں پائیسے دے کے نہیں چلا کوئی فیلم آج تک تو وہ پیچھر میری فلاپ یعنی اچھی نہیں ہے پیچھر مگر پھر بھی چھپٹی ڈیز چلی پیچھر ہو تو میرے کو اسے گلا نہیں ہے کچھ بھی کہ چلو بھئی جیسا بھی یہ چلا کرا مرحال وہ لاز میں ابھی تک چھل رہا اس کے بعد گلو دادا تری میں پروڈیس کر رہا بہت ہی ماشا اللہ جو ہے وہ پیچھر اچھی پسند کی گئی ایوریش پیچھر تھی تو اس میں میرے کو جانکا یعنی لاس نو پروفیٹ ایسا چلاو پیچھر کا پھر ابھی اس کے بعد میں پیچھر نے پروڈیس کرنا بند کر دیا کیونکہ میرا کانسنٹریشن خراب ہو جا رہا تھا ایز پروڈیسر میرا مینڈ ادھر ہو جا رہا تھا اور ادھر ایکٹنگ بھی کرو پروڈیسر بھی دیکھو تو میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں پروڈیسر بند کر دیا تو یہ پروڈیسر جو ہے گلو دادا فور کے پروڈیسر ہمارے سیراج احمد صاحب کر کے وہ انہوں نے پروڈیس کیا پیچھر یہ بھی پیچھر جو ہے ان کو سیف کر دیا کمائی نہیں وہ پیچھر ہٹ نہیں ہوئی لیکن وہ سیف ہو گئے ماشا اللہ اللہ کا کرم ہے سیف ہو گئے تو ابھی میرا ایک فیوچر جو ہے پلان چل رہا ہے وہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا میرے دو پیچھر پروڈیسر ہے ایک پردے کے پیچھے میری پیچھر ہے وہ ابھی شاید میں میں ریلیس ہوں گی اس میں بھی عزیز ناصر کا ڈیریکشن اس میں میرا بھی کاریٹر غزب کا کاریٹر ہے جے کے میرا نام ہے پیچھر کے اندر میں تو دیکھیں گے اب آگے کیا ہوتا ہے بہرحال اگر فیلم فلاپ ہو یا ہٹ ہو میں کبھی خوش ہی نہ ہو میں ہٹ ہوئی تو خوش بھی نہیں ہوا اور فلاپ ہوئے تو رہا بھی نہیں میں ہمیشہ جیسا نارمل تھا ویسی نارمل ہوں اور مردے دم تک بھی انشاءاللہ ایسی رہوں گا نہ میرے کو خوشی اظہار کرنے آتا نہ میرے کو غصہ اظہار کرنے آتا نہ میرے کو اگر کوئی فلاپ ہوئی تو میرے کو اس پر افسوس کرنے آتا میں ہر چیز کو جو ہے اس کی دین بول کے خبول کرتا ہوں آپ کا اپکمینگ ایکٹرز کے لیے کیا میسیج ہے اپکمینگ ایکٹرز جو لڑکے جاہے لڑکیاں ہوں جو یہ لین میں آنا چاہتے ہیں فلم لین میں ان کے لیے میں ایک ہی میسیج کروں گا کہ دیکھئے یہ لین بہت رولاتی ہے بہت کم لوگوں کو اس میں سکسس ملتی ہے لیکن اس کو وہ لوگ ایز ہاو بھی یعنی ایک شوف کی طرح رکھے اس پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے وہ لوگ کو ڈیپینڈ رہنا نہیں چاہیے اس پہ اگر وہ ڈیپینڈ رہیں گے تو یہ لین رولا دے گی ہاں کچھ بھی بزنس کرتے ہوئے یا جاپ کرتے ہوئے ہو بھی رکھے فلاں کیاریکٹر آیا جا کے کر لیے پھر آگے پھر اپنا بزنس کر رہے یہ ٹھیک رہے اگلا سوال آپ کے دوست کتے ہیں اور آپ کے دشمن کتے ہیں دشمن تو میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ میں میری زندگی میں کبھی آج تک کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا سوائے میرے بچوں کے تو میں جو ہے نہیں سمجھتا کہ کوئی میرا دشمن ہے اور میں ہمیشہ سب سے کمپرومائز سچویشن میں رہتا ہوں کبھی بھی اگر سامنے والا زیادہ بھڑک جائے تو میں نارمل ہو جاتا ہوں میں کبھی بھڑکتا نہیں میری شروع سے میری فطرت رہی ہے کہ میں نارمل رہتا ہوں تو اسی لئے میرا کوئی دشمن نہیں ہے اگر لوگ بد پیچھے اگر کچھ پولتے ہیں کرتے ہیں بھی تو میں اس کا کیئر نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیسا ہوں میں سب کے لئے اچھا چاہتا ہوں انشاءاللہ اور اچھا ہی چاہتا رہوں گا اتنا ہے کہ دوست اسی لئے بھی میرے دوست نہیں ہے کوئی بھی صرف تین ہیں میرے دوست میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بس دوست تو سب ہی ہیں لیکن جس کو دوست کہتے ہیں جن کو میں دوست مانتا ہوں صرف تین لوگ ہیں ورنہ میں ایک ہومسک جس کو کہنا تھے وہ آدمی ہو میں بہت گھر مگری بتے چھ سات بستے میں گھر چلے جاتا ہوں میں گھر میں رہتا ہوں تو ابھی چار دوست بیٹھے باتاں کر رہیے میرے میں نہیں ہے فضلت میں نہیں ہے تو اس لئے میرے دوست دوستی زیادہ لوگوں سے کلوز نہیں ہوتی میرے وہ ہوتا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی بیٹھنے سے سوائے غیبتوں کیا اور کچھ نہیں ہوتا اس کی غیبت اس کی غیبت یہ ہی کرتے اور کیا کرتے اور کچھ تو نہیں کرتے تو اس لئے میں بولتا ہوں کہ وہ چیز سے دوری رہوں تو لہٰذا میں ہمیشہ زیادہ تر گھر میں رہتا ہوں ٹی وی دیکھتا ہوں اور میرا فیس بک کا جو میرا پیج ہے یہ میں ہی اپ ڈیٹ کرتا ہوں لوگ پوچھتے کہ گلو دادہ ہی چلاتے کیا یہ کرتا بلکل میں ہی چلاتا ہوں یہ پیج یہ میرا ہی پیج ہے تقریباً تین سال ساڑھے تین سال کچھ ہو گئے ہیں پیج میں چالو کر کے الحمدللہ آپ نائنٹی تھاؤزن کے خریب جس کے لائکس ہونے کو آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ پیج بھی جو ہے اب یہ ویریفائی ہو گیا ہے میرا پیج سیلیبریٹی کا تو اس پیج کو میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں لوگ چاہے برے لکھو اچھے لکھو جو بہتی غلط الفاظ یوز کرتے ہیں ان کو بلوک کر دیتا ہوں بین کر دیتا ہوں ہاں لوگوں کی شکایت اگر اچھے جائز طریقے سے لکھیں تو اس کو رکھتا ہوں کہ شکایت ہے بھئی سننا ہے ہمارے جس طرح تالی سنتے اس طرح گالی لیکن گالی میرے کوئی اس لئے میں شروع سے نہ تو فلموں میں گالیاں دیتا ہوں نہ میرے موز سے کبھی گالی نکلتی میں خود گالی کب دیا تھا میرے کوئی یاد نہیں ہے آپ یقین مانو نہ مانو میرے کوئی یہ الفاظ نہیں پسند ہیں تو میں لوگوں کی بھی نہیں پسند کرتا ہوں میں اس لئے ان سے دور رہتا ہوں دور بس دوری اختیار کرتا ہوں اور جو لوگ غلط سلط لکھتے ہیں میں ان کو بلوک کر دیتا ہوں بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور دوست جو میں اب دوست سنا رہا ہوں آپ کو میرے اسکول میں ایک میرا دوست تھا فورت کلاس سے وہ آج بھی میرا دوست ہے اس کا نام ہے اس ایری میں ایک پرکاشت تھیٹر کر کے تھیٹر ہے پرانی تھیٹر ہے بہت 1950s کی تھیٹر ہے تو ابھی تو شاید بند ہے وہ اس تھیٹر میں وہ تھیٹر کے مالک لکشمی ناران یادو کا بیٹا ہے بھوشن لال یادو جو میرا بچپنے کا دوست ہے آج بھی بکریت کو فون کر کے وش کرتا ہوں میں بھی اس کو دیوالی ہو لی جب ہی بھی وش کرتا ہوں وہ ایک دوست میرا سکول کا ہے اور دوسرا جو ہے میرا ایک سنگر دوست ہے جو میرے میں جب میں سنگنگ کرتا تھا میں کروکے شوز کرتا تھا میرے ساتھ رہتا تھا حالانکہ مجھ سے عمر میں وہ ایک ساتھ آٹھ سال دس سال چھوٹے ہیں ان کا نام ہے محمود عبادی یہ ایک میرا دوست ہے اور ایک تیسرا دوست ہے وہ بہت ہی کلوس جو ہے وہ ایک مہاراسترین ہے جن کا نام ہے سنیل کلیانکر اور یہ جو میرا آفیس ہے یہ انہی کی دیوی ہے اب ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا سنیل کلیانکر صاحب کے بارے میں یہ پیور ویجیٹیرین ہے تو میں ان کو اکثر فون پہ بھی ساتھاتا ہوں صبح صبح ناشٹے کے ٹیم فون کر کے وہ پوچھتے ہیں میرے کو کیا کھا ہے سیڈ بلتے ہوں میں ان کو سیڈ بلتا ہوں میرے کو سیڈ پکر اور سیڈ کیا کھا ہے تو میں بلتا ہوں سیڈ لاشٹے میں زبردست بکرے کے پائز زبان کھایا تھا سیڈ بلتا ہوں گندے باتا کرتے بلکہ فون کٹ کرتے سن کو ساتھاتا ہوں بہت ہی اچھا آدمی ہے میری لائف میں بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے سلیل کلیانکر کا جب میں چھوٹا اسٹوڈیو تھا میرا تو وہ میرے پاس وہ میرے کو ڈیکن کرونیکل پیپر ایڈ میں میں دیا تھا کوئی سنگر سکر گانا چاہ رہے تو آ کر میرے پاس گائی ہے تو وہ میرے پاس جب وہ ایسا کانٹیکٹن کا ایسے ہوا تھا تو آج چودہ سال تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی ہے اور بے لوز دوستی ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ انہوں کچھ کرے تو میں دوست ہوں یا میں ان کو تو ایسا نہیں ہے میں ان کے گھر جاتا ہوں اور کبھی کبھی ان سے بس چائی بھی اگر بھی پیتا ہوں حالانکہ وہ نان ویچ لوگوں سے بہت دور رہتے ہیں لیکن میرے سے بہت محبت ہے ان کو اور بہت اچھے دوست تھے میرے ان کا نام ہے سنیل کلیانگر اور اچھے سنگر بھی ہیں وہ تو گلو دادا فور میں جو کانسپٹ ہے وہ آرکیسٹر کانسپٹ تھا تو میرے رجیز کے اوپر جو گانے تقریباً جو پیچرائز کر رہا ہوں وہ انہی کے تقریباً گائے ہوئے گانے ہیں اس کے اندر سنیل کلیانگر صاحب کی تو بہت بیلوز دوستی ہے ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھے ادمی ہے بس یہ تین دوست ہے باقی کے میرے زبیش شاہ بھی دوست ہے لیکن ان کو میں دوست نہیں کہوں گا کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں پوپرے بھائی ہیں ان سے بھی میں زیادہ ان سے میرا ملنا جنلنا ہے زبیش شاہ سے اب یہ لوگ میرے خریب ہیں اور دشمن تو اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہے ساری دنیا دوست ہیں اور میرے جو تینے بھی فینس میرے کو دیکھ رہے ہیں سب سب میرے دوست ہیں اور آگے بلو بھائی آپ بولیوڈ میں کبار سب سے زیادہ کوشنے یہ پوچھتے ہیں آپ کے فینس کیا آپ بولیوڈ میں کبار ہیں بولیوڈ کا تویسا ہے ہر ایک آٹیش کی خواہیش ہوتی ہے کہ وہ بولیوڈ میں کام کریں تو میری بھی خواہیش ہے کہ میں بولیوڈ میں ہوں لیکن وہ ایک انٹرنیشنل مارکٹ ہے ہمارے جو ہیدر آبادی بولی سے وہ ایک ریجنل مویز ہیں لیکن علمضہ اللہ ہمارے پکچریں لوگ ڈیکھ رہے ہیں سارے والٹ سے ہمیں فینکارڈیں گے لیکن بولیوڈ کی بات ہی ہو بولیوڈ میں کہتے ہیں ہر آرٹیش یا ٹیکنیشن جو بھی اس فرق میں ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بولیوڈ میں کام کرے تو میں بھی چاہتا ہوں بولیوڈ میں کام کروں اور ایک انخریب میرا ایک بہت ہی اچھا پروڈیکٹ جو میں بولیوڈ شروع ہونے جا رہا ہے اس کی پورے ڈیٹیلز میں میرے اس کی فیج پہ یعنی کہ بولیوڈا تھا فینکرز پہ میں جو ڈیٹیلز دھوں گا اپڈیٹس کروں گا انشاءاللہ بہت جل سے جلدہ شروع ہونے جا رہا ہے بیسے ٹولیوڈ میں تیلوو پیچرز میں مجھے دو چار اچھے بڑے بجٹ کے موویز سے اس کا آفر آیا تھا تیکن وہ یہ رہا تھا کہ اس میں جو کیاریکٹرز تھے وہ میرے سوٹ نہیں کرتے تھے مطلب زیادہ بھی بلگیاریٹی چیز ہو رہا پانا تھا تو مجھے پسند نہیں آیا تو میں جو نہیں کرا حالانکہ وہ اچھے بینرز تھے پائسے بھی اچھا مل رہا تھا لیکن میری ایک سوچ ہے کہ اگر کبھی بھی ہم کچھ بھی میں جو کچھ بھی کام کروں چاہے کونسی بھی فیلم مروں وہ فیلم میں میری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے لائک ہو چاہے میرے کچھ شرمیندہ نہیں ہونا ہے کہ ارے میں یہ کام کر کوٹا رہا ہوں اسی لئے میں سوچا کہ نہیں وہ پکچریں ریجٹ کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ٹولی ووڈ میں بھی اگر میں اچھے ڈیسنٹ کومیڈی کے رول اگر گلیں گے تو میں ٹولی ووڈ بھی کر رہا اور بولی ووڈ تو بہت ہی جلد انشاءاللہ شروع ہوں جا رہا ہے ساری دنیا آپ کی فین ہیں مگر آپ کس کے فین تھے بچپن میں میں دھرمیندر صاحب تھا بچ بڑا فین تھا اینا بڑا فین تھا کہ اگر کوئی دھرمیندر صاحب کو کچھ کہیں تو ان سے بلڑ لیتا تھا بہت بڑا فین تھا ابھی بھی ہوں لیکن بتا رہا جب تو کریس کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ریس جس کو بہتے ہیں وہ کریس تھا دھرمیندر صاحب اس کے بعد میں امیتہ بچن صاحب تو ابھی تو پریزنٹ تو میں سبھی جو بھی ایکٹنگ جو بھی فلم میں جائیں کون سے بھی ہو کھانس ہو یا اکشہ کمار ہو یا جو بھی ہو جو فلم میں ان کا پرفرمنس اچھا رہتا میں دیا کہ وہ فلم دیکھتا ہوں اب ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ایکٹر اگر وہ اچھا پرفرمنس کریں اور اچھا جو اس کا کیریکٹر ہاں ہے پیچر میں تو میں اس کو پسند ہوں اب اب کوئی ایسا میرا فیبریکٹ کوئل کی نہیں اور ایک سوال یہ ہے کہ آپ کومیڈی نائٹس و اید کپل میں ایسا ہے ابھی تو میں ایک ریجینل ایکٹر ہوں گئے ابھی جلدو دادا ایک ہیدر آوازی فیدیو کا ایکٹر ہے ابھی میں اتنا ابھی بڑا نہیں ہوا ہوں کہ ہمیں کومیڈی نائٹس انشاءاللہ ہوں گا لیکن اب جو سوال کہ اگر میرا بولیوڈ پروڈیٹ اگر انشاءاللہ ہو گیا تو انشاءاللہ اگر نام بھی ہو گیا تو انشاءاللہ کبھی کومیڈی نائٹس نائٹس و اید کپل صاحب کے ساتھ ضرور شیئر کرویا لیکن اس کے لئے ابھی تھوڑا وقت ہے میں بھی دیکھا ہوں بہت سے لڑکے لکھ رہے ہیں کہ گندو دادا کومیڈی نائٹس و اید کپل میں کیوں نہیں آتا تو اس کا وجہ یہی ہے کہ ابھی میرا بھی وقت نہیں آیا ہے انشاءاللہ جب وقت آیا تو ضرور آئیں گے تو ضرور آئیں گے نائٹس تو ضرور آئیں گے بھی کوب ہے شکریہ موسیقی